موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الامین وعلى آله واصحابه اجمعین وبد محترم ناظرین اللہ تبارک و تعالیٰ کے دو عظیم نام الرحمن الرحیم اس کے بارے میں باتیں آپ کے سامنے پچھلے اپیسوڈ میں آئی تھی کہ یہ دونوں نام اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی صفت پر دلالت کرتے ہیں اور ان دونوں ناموں میں رحمت کی صفت پائی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ رحمت عام بھی ہے جو ساری مخلوقات کو شامل ہے اور رحمت خاص بھی ہے جو مومنین کے ساتھ خاص ہے اس دنیا میں بھی اور دنیا کے بعد آخرت کی زندگی میں یہ رحمت مومنین کے ساتھ خاص ہوگی اور اسی رحمت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جنت میں داخل کرے گا بندے جنت میں داخل ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحم کے نتیجے میں داخل ہوں گے کسی کا عمل اسے جنت میں داخل نہیں کروائے گا عمل سبب ضرور ہے عمل کی وجہ سے اللہ کی رحمت اللہ کے بندوں کے ساتھ ہوتی ہے مومن بندوں کے ساتھ ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کتنی وسیع ہے اور کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کتنی زیادہ ہوگی اس کے مومن بندوں پر اس کا اندازہ آپ صحیح ہے ان کی اس حدیث سے لگائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سو رحمتیں ہیں اور ان سو رحمتوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں صرف ایک رحمت نازل فرمائی ہے انسانوں اور جنوں کے درمیان ہائیوانوں کے درمیان اور وحشی درندوں کے درمیان کیڑے مکوڑوں کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف ایک رحمت نازل فرمائی ہے اور اسی ایک رحمت کا مظہر یہ ہے کہ آپ دنیا میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ مخلوقات ایک دو ذرے پر رحم کرتی ہے آپ دیکھتے ہیں کہ ایک وحشی جانور بھی اپنے بچے پر رحم فرماتا ہے ایک وحشی جانور وائلڈ اینیمل یہ بھی اپنے بچے پر رحم کرتا ہے اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک رحمت دنیا میں نازل فرمائی ہے اور سو رحمتوں میں سے ننانوے رحمت اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کے لیے مؤخر کر رکھی ہے یعنی ننانوے رحمت اللہ تعالیٰ کی قیامت کے دن ہوگی اور یہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ننانوے رحمت مومنین کے ساتھ ہوگی سبحان اللہ کتنا بڑا انعام ہے مومنین کے لیے کتنا بڑا اکرام ہے مومنین کے لیے اللہ کے نیک بندوں کے لیے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت کے ننانوے جز ننانوے حصے ان مومن بندوں کے لیے آخرت میں ان پر رحم کرنے کے لیے مؤخر کر کے رکھا ہے اور صرف رحمت کا ایک ہی حصہ دنیا میں نازل فرمایا ہے اور اسی ایک حصے کا آپ نتیجہ دیکھتے ہیں کہ کیسے دنیا میں ایک مرغی آپ نے دیکھا ہوگا بار بار میں ایک مثال پیش کر رہا ہوں ایک مرغی اپنے بچے پر کس طریقے سے رحم کرتی ہے اپنے بچے کو کس طریقے سے یہ مرغی ساتھ میں لے کر کے چلتی ہے لیکن اگر اوپر کہیں چھیل کا ہوا نظر آ گیا اور اس مرغی کو یہ خدشہ ہو جاتا ہے کہ یہ ہمارے بچے کو اچک لے جا سکتے ہیں تو ان کو اپنے پروں کے نیچے کس طریقے سے رحم کے ساتھ یہ مرغی اپنے پروں کے نیچے رکھ لیتی ہے آپ دیکھتے ہیں ایک بلی اپنے بچے کو اپنے موہ میں کس طریقے سے پکڑ کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جاتی ہے جب اسے محسوس ہوتا ہے اپنے بچے پر کوئی خطرہ اپنے موہ میں پکڑتی ہے لیکن رحم کے ایسے جذبات ہوتے ہیں کہ بلکل بڑی ہی سہولت کے ساتھ اپنے موہ میں پکڑتی ہے کہ کہیں بچے کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے ایک ماں اپنے بچے پر اتنا رحم کرتی ہے ایک ماں اپنے بچے پر اتنا رحم کرتی ہے اتنا رحم کرتی ہے کہ بچے کو اگر تکلیف ہو تو ماں کی آنکھوں سے بھی نیدیں اجھل ہو جاتی ہیں والدین کی آنکھ سے بھی نید اجھل ہو جاتی ہے وہ بھی بستر پر کروڑیں بدلنے لگتے ہیں جب یہ رحمت بندوں کے اندر اتنی ہے اور اللہ تعالیٰ نے صرف ایک رحمت نازل فرمائی ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا کیا پوچھنا ہے میرے بھائیو اور کتنی وسیع ہے یہ رحمت صحیح ان کی ایک اور حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دیکھا کہ قیدی لائے گئے ہیں غلام اور لونڈی ہیں جو جنگ سے قید ہو کر کے آئے ہیں اس میں ایک خاتون ہے جو اپنے بچے کو تلاش کر رہی ہے اور جو بچہ بھی اسے مل جاتا ہے اس کو لیتی ہے پکڑتی ہے پیار کرتی ہے چومتی ہے اور اپنی چھاتی سے لگا لیتی ہے اور اس کو دودھ پلانے کی کوشش کرتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھا اور آپ نے یہ ضرورت محسوس کی آپ نے موقع غنیمت سمجھا کہ یہ اچھا موقع ہے اس موقع پر صحابہ کو نصیحت کرنے کا ان کو دین سکھانے کا آپ نے کہا دیکھ رہے ہو اس خاتون کو تمہارا کیا خیال ہے اس خاتون کے بارے میں کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ خاتون اپنے بچے کو آگ میں جھوک دے گی کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ خاتون اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے گی جبکہ یہ قدرت رکھتی ہو کہ اپنے بچے کو آگ سے بچائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کہا ہرگز نہیں اگر یہ اپنے بچے کو آگ سے بچا سکتی ہے تو کبھی بھی اسے آگ میں نہیں جھوکے گی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی اس سے بھی کہیں زیادہ اپنے بندوں پر رحمہ فرمانے والا ہے اللہ تعالی کی رحمت کی زیوت اس سے بھی کہیں زیادہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی چاہتا یہ ہے ایک اللہ کو ماننے والے بنے اور یہ بندے اللہ کے فرما بردار بنے اللہ تعالی کی رحمت ان کے شامل حال ہو لیکن بندے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں بندے ہیں کہ اللہ کے حکم کے مطابق زندگی بسر نہیں کرتے پھر بھی اللہ تبارک و تعالی کی رحمت یہ ہے اس کے رحمت کے آثار یہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت اپنے بندوں سے منقتے نہیں کرتا ہے اللہ کی رحمت اللہ کے بندوں کے ساتھ ہے جب تک دنیا میں بندے ہیں چاہے کتنے بھی نافرمان بندے ہوں چاہے کافر اور مشرک ہی کیوں نہ ہوں اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سب کے شامل حال ہے اللہ تعالی کی یہ رحمت بندوں پر دو شکل میں نظر آتی ہے ایک شکلہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کا ایک حصہ ہے کہ یہ بندے اللہ کی نعمتوں میں زندگی بسر کر رہے ہیں بندوں کی ساری ضرورتیں زندگی گزارنے کے سارے سامان اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے ہی ان کو ملتے ہیں اور دوسرا مظہر یہ ہوتا ہے کہ بندوں پر جب کوئی مصیبت آتی ہے کوئی پریشانی ہوتی ہے اور کسی مصیبت کو دور کرنا ہوتا ہے کسی پریشانی کو دور کرنا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی رحمت ہی کا مظہر ہے کہ اللہ تعالی بندوں کی پریشانیوں کو دور فرماتا ہے ان کی تکلیفوں کو دور فرماتا ہے ان کو بیماریوں سے شفا دیتا ہے اور ان کو مصیبتوں سے دور رکھتا ہے یہ بھی اللہ تبارک و تعالی کی رحمت ہی ہے بندوں پر اللہ تبارک و تعالی کی یہ رحمت رحمت کی یہ صفت جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر پائی جاتی ہے بڑی عظیم رحمت ہے بڑی عظیم صفت ہے بڑی وسیع رحمت ہے یہ رحمت اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب پر غالب ہے اور ہر چیز کو یہ رحمت شامل ہے دنیا میں ہر چیز کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت پائی جاتی ہے تمام مخلوقات کے ساتھ پائی جاتی ہے ایک بات ہمیں اور بھی یاد رکھنی ہے اس بات کو بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کی یہ صفت اللہ کے بندوں میں بھی پائی جاتی ہے اللہ تعالی نے اپنے بندوں میں بھی یہ صفت رکھی ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کی صفت یہ او صفت ہے جو اللہ تعالی چاہتا ہے کہ بندوں میں بھی یہ صفت پیدا بندے بھی یہ صفت اختیار کریں اللہ تعالی کی بہت سی صفات ہیں کہ اللہ تعالی چاہتا ہے کہ بندوں میں یہ صفت آئے اور جن بندوں میں وہ صفت پائی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ بندے بڑے محبوب ہوتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ افو ہے افوہ کو پسند فرماتا ہے اور بندوں میں جو معاف کرنے والے لوگ ہوتے ہیں اللہ کے محبوب ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام شکور ہے اور شکر کی صفت اس کے اندر پائی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں شکر گزار بندوں کو پسند فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالی رحمان ہے رحیم ہے ورحمان ہے الرحیم ہے رحمت کی صفت اس کے اندر پائی جاتی ہے اور اللہ تعالی کو یہ پسند ہے کہ رحمت کی یہ صفت بندوں کے اندر بھی پائی جائے اور بندے بھی رحم کریں رحم کا معاملہ کریں بڑے چھوٹوں پر رحم کریں اسی لیے یہ بات آپ نے بارہا سنی ہوگی کہ ارحمو من فی الارض يرحمكم من فی السماء تم زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا اگر تم اللہ کی رحمت میں رہنا چاہتے ہو اللہ کی خاص رحمت حاصل کرنا چاہتے ہو تو ان زمین والوں پر رحم کرو بڑا چھوٹے پر رحم کرے اللہ تعالی نے ہمیں یہ چیز سکھائی ہے ہمیں یہ چیز بتائی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ بڑا چھوٹے پر رحم کرے جب بڑا چھوٹے پر رحم کرتا ہے تو اللہ تعالی کو ایسے بندے پسند ہیں جو اللہ کی مخلوق پر رحم کرتے ہیں اللہ کی مخلوق پر رحم کرنے والے اور اپنے اندر رحم کی صفت پیدا کرنے والے اللہ تعالی کو یہ بندے بڑے محبوب ہوتے ہیں اس لیے اللہ تعالی کے ان دو ناموں پر ایمان کا اقتقادہ ہم سے یہ ہے کہ ہم بھی اپنے اندر رحم کی صفت پیدا کریں ہم بھی لوگوں پر رحم کرنے والے بنیں ہم لوگوں پر رحم کریں گے اللہ تعالی ہم پر رحم کرے گا اگر ہم رحم نہیں کریں گے تو اللہ تعالی کی رحمت سے محروم بھی ہو سکتے ہیں کل قیامت کے دن جس دن ہمیں رحمت کی سب سے زیادہ ضرورت ہے اسی پر محترم ناظرین چھوٹا سا ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد ہم پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے کہیں نہ جائیے گا اللہ تعالی کے ان دو ناموں کے تعلق سے اور اللہ تعالی کی رحمت کی صفت کے تعلق سے اور باتیں آپ کے سامنے بریک کے بعد آئیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وقفے کے بعد پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اللہ تعالی کے یہ دو نام الرحمن الرحیم جن میں رحمت کی صفت پائی جاتی ہے اللہ تعالی کو یہ چیز پسند ہے کہ بندے بھی اپنے اندر رحمت کی صفت پیدا کریں اور ہم سب سے یہ چیز مطلوب ہے کہ ہم اپنے اندر رحمت کی صفت پیدا کریں جو بندے اللہ کے بندوں پر ظلم کرتے ہیں اللہ تعالی کو ایسے بندے پسند نہیں ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے تو آپ کے ایک صحابی اپنے غلام کو جو ان کے ماتحت تھے ان کو مار رہے تھے مار رہے تھے ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا آپ نے کہا اللہ تعالی تم پر کہیں زیادہ قادر ہے جتنا تم اس بندے پر قادر ہو یہ بندہ تمہارے ماتحت ہے تمہاری نگرانی میں کام کر رہا ہے یہ بندہ تمہارا غلام ہے جس کی وجہ سے تم اس بندے کو مار رہے ہو اللہ کے اس بندے کو پیٹ رہے ہو ذرا سوچو کہ رب العالمین کی تم کتنی نافرمانیاں کرتے ہوگے رب العالمین کتنا قادر ہے تمہارے مقابلے میں اپنے بندوں پر تم پر اگر رب العالمین برحم کرنے کے بجائے غلطیوں پر سزا دینا شروع کر دے تو کیا حال ہوگا ذرا سوچو بڑی عظیم حدیث ہے یہ ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھئے اللہ کے بندوں پر رحم کرنا سیکھئے اللہ تعالیٰ کو یہ بندے بڑے محبوب ہوتے ہیں جو بندے اللہ کے بندوں پر رحم کرتے ہیں یہاں تک کہ جو بندے اللہ کی مخلوقات حیوانات جانوروں پر رحم کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو یہ بندے بھی بڑے محبوب ہوتے ہیں آپ نے بار بار یہ حدیث سنی ہوگی کہ ایک مرتبہ ایک خاتون نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلا دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے اسے جنت میں داخل کر دیا ایک جانور پر رحم کرنے کا یہ معاملہ ہے جب بندہ جانور پر رحم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے شامل حال ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی کا یہ نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے جنت میں داخل کر دیا ایک خاتون نے بلی کو باندھ کے رکھا اس کے لیے کھانے پینے کا انتظام نہیں گیا اس پر رحمہ نہیں گیا یہاں تک کہ بلی مر گئی تو اللہ تبارک و تعالی نے اس خاتون کو جہنم میں داخل کر دیا کیونکہ اس نے بلی پر رحمہ نہیں گیا جب بندے اللہ کے بندے اللہ کے بندوں پر رحمہ کرتے ہیں اللہ کی مخلوقات پر رحمہ کرتے ہیں تو اللہ کی رحمت بھی ان کے شامل حال ہوتی ہے ہمیشہ اسے یاد رکھئے کہ اللہ تعالی کی یہ صفت رحمت کی صفت اللہ تعالی کو یہ محبوب ہے اللہ تعالی کو یہ پسند ہے کہ یہ صفت بندے بھی اپنے اندر پیدا کریں اور بندے بھی صفت سے متصف ہوں بندوں میں اللہ تعالی کو وہ بندے زیادہ محبوب ہیں جو بندے اللہ کے بندوں پر رحم کرتے ہیں اللہ کی مخلوقات پر رحمہ کرتے ہیں اس لیے ہم سب سے میرے بھائیو یہ تقادہ ہے کہ ہم رحمت کی صفت اپنے اندر پیدا کریں جب ہم اللہ تعالی کے یہ دو نام بار بار پڑھتے رہتے ہیں الرحمان الرحیم تو ان دونوں ناموں پر ایمان کا ہم سے مطالبہ ہے ہم سے تقادہ ہے کہ ہم خود اپنے اندر رحمت کی صفت پیدا کریں اللہ تبارک و تعالی کے ان دونوں ناموں پر ایمان کا ایک تقادہ ہم سے یہ بھی ہے یہ سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی جو خاص رحمت ہے جو مومنین کے ساتھ ہے ہم بھی ایسے بنیں گے اللہ تعالی کی یہ خاص رحمت ہم پر بھی ہو ہم اللہ تعالی کے فرما بردار بندے بنے اللہ تبارک و تعالی کے تابدار بندے بنے اللہ کے حکم کو فالو کرنے والے بنے اللہ کے حکم کے مطابق زندگی بسر کرنے والے بنے تاکہ اللہ تعالی کی خاص رحمت ہم پر ہو کیونکہ اللہ تعالی کی خاص رحمت یہ مومنین کے ساتھ ہے وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا اللہ تعالی مومنین پر رحم کرنے والا ہے ہمیں ایسا بننا چاہیے کہ اللہ تعالی کی خاص رحمت ہمارے اوپر ہو ان دونوں ناموں پر ایمان کا ایک تقاضہ میرے بھائیو یہ بھی ہے ہم اس بات کو بھی سمجھیں ایک تقاضہ یہ بھی ہے ہم سے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی سے برابر یہ دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالی ہم پر اپنے رحمت کی بارش برسائے اللہ تعالی کی رحمت ہمیشہ ہمارے شامل حال رہے ہم اللہ تعالی سے دعا کرتے رہیں کیونکہ اللہ تعالی سے بندہ جب طلب کرتا ہے تو اللہ تعالی اسے انعیت فرماتا ہے اور اللہ تعالی سے طلب کر کے بندہ اپنی نیکیوں میں بھی اضافہ کر لیتا ہے کیونکہ دعا کرنا خود اپنے آپ میں ایک عبادت ہے اس سے بندہ نیکی کما لیتا ہے اور سادی ذات اللہ کی رحمتوں کی اس پر بارش ہوتی ہے اللہ کی رحمتیں اس کے شامل حال ہوتی ہیں تو ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت طلب کرنی چاہیے ہمیں دعا کرنی چاہیے یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراہمین اے رحمان اے رحیم تو ہم پر رحم کی بارش فرما اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دعا بھی سکھائی ہے کہ ہم اپنے والدین کے لئے دعا کریں تو کہیں رب پرحم ہوما کما رب یانی صغیرہ اے میرے رب ان دونوں پر یعنی میرے والدین پر رحم فرما اپنے رحم کی بارش فرما جیسے ان دونوں نے میری پرورش کی ہے مجھے پالا ہے اللہ تعالیٰ سے رحمت کی دعائیں کرنا یہ بھی ان دونوں ناموں پر ایمان کا تقاضہ ہے ہم سے ہم نام پر ایمان رکھتے ہیں ہم الرحمان الرحیم اپنے زبان سے کہتے ہیں تو یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے رحم کی طلب کریں اللہ تعالیٰ سے رحمت کی رحم نازل کرنے کی دعا کریں ہم اللہ تعالیٰ سے اس کی خاص رحمت طلب کریں ان دونوں ناموں پر ایمان کا ایک تقاضہ یہ بھی ہے کہ ہم یہ اچھی طرح سمجھیں کہ ہمیں جو ایمان کی دولت ملی ہوئی ہے ہمیں جو اسلام کے راستے پر غامزن ہونے کی توفیق ملی ہوئی ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ایک حصہ ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کا ہم پر خاص کرم ہے خاص رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مومن بنایا ہے ایمان کی دولت سے نوادہ ہے اللہ تعالیٰ کی یہ خاص رحمت ہم سے متقاضی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بن کر کے رہیں اور جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی خاص رحمت کے لائق سمجھا کہ ہم پر اپنی خاص رحمت کی انعیت کی ہم پر اپنے خاص رحمت کی بارش کی اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہمیں بلی کتنا ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے اس رب العالمین کا کتنا شکر گزار ہونا چاہیے اس رحمان اور رحیم کا جس نے اپنی خاص رحمت سے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازہ ہے اور ہم کو اس پر غامزن رکھا ہے اور ہمیشہ ہمیں یہ بھی دعا کرتے رہنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر باقی رکھے اللہ تعالیٰ اپنی اس رحمت کو ہم پر جاری و ساری رکھے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تو رہتی ہی ہیں بندوں کے ساتھ ہمیشہ لیکن یہ خاص رحمت خاص رحمت کا بڑا عجیب معاملہ ہے اگر کہیں کوئی معاملہ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کی یہ خاص رحمت اٹھ سکتی ہے ہم سے روٹ سکتی ہے اس لئے ہم سب سے یہ مطالبہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بنیں اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی یہ رحمت ایمان کی یہ دولت برابر ہمارے ساتھ باقی رکھے جب تک ہم کو دنیا میں زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھے جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ ہو برابر اس کے لئے دعا کرتے رہیے کہ یہ بڑی اہم چیز ہے اگر دنیا میں خاتمہ ایمان پر ہوگا تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہمارے ساتھ ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہی کے نتیجے میں ہمیں جنت ملے گی جنت کے دروازے ہمارے لئے کھلیں گے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی ہم پر رحمت کی دنیا پر بھی اپنے بندوں پر اللہ رحم کرتا ہے اور اپنے مومن بندوں پر آخرت میں خاص رحم کرتا ہے کہ ان کے بہت سے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے گناہوں کو اپنے مغفرت سے ڈھاپ دیتا ہے اور اپنی خاص رحمت کی بارش کر کے ان کو جنت میں داخل کرتا ہے جنت میں داخلہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے نتیجے میں ہی ملتا ہے اللہ تعالیٰ کے ان دونوں ناموں پر ایمان کا ایک تقاضہ میرے بھائیو یہ بھی ہے کہ ہم اس بات کو بھی اچھی طرح سے سمجھیں اس بات کو جانے کہ اگر ہم کسی پر رحم کر رہے ہیں کسی پر بھی ہم رحم کر رہے ہیں تو یہ رحمت کی صفت اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے ہم کسی پر کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں بلکہ اس میں ہمارا اپنا فائدہ ہوتا ہے کہ ہم بندوں پر رحم کرتے ہیں اللہ کی مخلوق پر رحم کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمارے شامل حال ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رحم کرنے والا بنائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمت ہمارے شامل حال رہے محترم ناظرین اس اپیسوڈ میں اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور بھی اچھے اچھے نام اور اللہ تعالیٰ کی اونچی اونچی صفات کو جاننے کے لئے اور اس کے بارے میں صحیح علم حاصل کرنے کے لئے اگلے اپیسوڈ کا انتظار کیجئے بھولیے گامت اگلے اپیسوڈ دیکھنا اگلے اپیسوڈ میں پھر ہم اسی ٹاپک کو لے کر کے آپ کے سامنے حاضر ہوں گے تب تک کے لئے ہمیں اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اران ہیں سیکھے ٹاپک fo موسیقی